دوستو ہر روز جوتیس ٹپس اور واسطو ٹپس پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ ہمارے اپ ڈیٹ ہر روز پر آپت کرتے رہیں گے پانڈیت جی ہمارے چینل پر درشک جی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی راشی کے انصار کس دیوتا کی پوجہ کرنی چاہیے کس مندر میں جانا چاہیے اور کیا دان دکشنا ہمیں کرنی چاہیے بہت اچھا سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ اگیانتا وش ایسی چیزیں دان کر دیتے ہیں جس سے ان کا بھاگیا ہے اچھا ہونے کی جگہ ہے خراب ہو جاتا ہے تو دوستو اس وشعہ پر آج پرکاس ڈالیں گے پانڈیت روحیت شرما آج پانڈیت جی بتائیں گے کہ کرک راشی والوں کو کس مندر میں جانا چاہیے کونسے دیوتا کی پوجہ کرنی چاہیے کونسا نگ پہننا چاہیے اور انہیں کیا دان دکشنا کرنی چاہیے پانڈیت روحیت شرما دیکھئے کرک راشی جو ہے اس کے جو دیو مانے گئے ہیں راتے دیو وہ ہے شیب بھگوان شیب بھولے شنکر کو راتے دیو مانا جاتا ہے اور ساتھ میں اگر شیب بھگوان کے پاروٹی ماتا کی پوجہ کی جاتی ہے تو بہت ہی اچھا ریجنٹ ان کو ملتا ہے کسی بھی پوجہ میں اگر شیب شنکر کے ساتھ ہم ماتا پاروٹی کی پوجہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے فل جو ہمیں کامنا ہوتی ہے ملتے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف جائیں گے تو شیب شنکر کے جل چڑھا کے آ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہوا بہت سے لوگ جو ہے ماتا پاروٹی کو ساتھ میں مولی کے روپ میں باند کر آتے ہیں تو وہ جو ہے پریوار کے لیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا ہے شادی نہیں ہو رہی ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑیہ پائے رہتا ہے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ورش کرک راشی والے جو ہیں شیب شنکر کی پوجہ تو کریں ہی کریں ساتھ میں آپ بہرو بابا کی پوجہ کریں بہرو نات کی پوجہ کریں اور ساتھرک پرورتی سے کریں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جو بہرو بابا ہے ان کو شراب چڑھائی جاتی ہے یا کچھ ایسی گلت چیزیں چڑھائی جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے بہرو نات جو ہیں ساتھرک پرورتی میں بھی اتنا ہی کرے کرتے ہیں جتنا کی تامسک پرورتی میں کرتے ہوئے ہیں آپ اس بار کیا کریں دھنو ریدی کے لیے بہت ہی اچھا یوگ ہے کرک راشی کے لیے دھنو ریدی کے لیے آپ سو بار والے دن کسی بھی ایسے جتی کو جس کو دوائیوں کی اوشکتہ ہو جو کی بیمار ہو اور دوائی نہ کھرید سکتا ہو اس کو آپ دوائی لے کے دیجئے چاہے دس رو بے کی لے کے دیجئے یا سو رو بے کی لے کے دیجئے اس سے آپ کو جو ہے آپ پہ آئے ہوا کشت بھی ٹلے گا اور آپ کے دھن میں بہت بریدی ہوگی آپ یہ اپائیں پورے برش میں جب بھی آپ کو موقع مل جائے آپ یہ کریں اور لا بھو گا پنڈی جی آپ نے بتایا ہے کہ بھی رو بابا کو چیزائیں چلانی چاہیئے ساتوک وہ کیا چیزائیں چلانی چاہیئے بھی رو بابا کو سب سے بڑی اوہ پان اور لڑڈو لگتے ہیں اگر آپ بھی رو بابا کی اپاسنہ کریں گے بھیرو مندل میں جائیں گے تو آپ بھی رو بابا کو دو پان اور دو لڑڈو شنیوار کو جا کر اگر آپ چڑھاتے ہیں تو وہ بہت ہی پرسن眼 ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے کارے جو اٹکے ہوئے کار ہیں وہ پورا ہوتے ہیں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ کرک راشی کے ویدیش یاترہ کا یوگ بناتے ہیں ویدیش میں بیپار کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے گھر کے اندر سفید آگ کا پودھا سفید آگ شویت آگ بہت ہی شکو ماننا جاتا ہے گنیش جی کا پردیک اس کو ماننا جاتا ہے اگر وہ گھر میں لاتے ہیں تو آپ کو ویدیش یوگ بہت اچھے بننے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ راشی کے لوگ ہیں کیا نہ کریں آپ نے کہا ہے کہ گھر سے نکلتے سمیں جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو آپ اتردشا کی اور یعنی کہ اگر آپ کو اتردشا کی اور ہی گھر ہے تو چھیک ہے اگر اتردشا کی اور گھر نہیں بھی ہے تو آپ پشچم سے بھی نکلتے ہیں تو پشچم سے نکلتے ہوئے اتردشا کی اور گھونکے یاترہ آپ نے گھر سے نکل کے ویب سائی پہ نہیں جانا ہے آپ جب بھی دیکھیں جائیں چاہے پشچم ہو کے آپ جائیں لیکن گھر سے اگر آپ جائیں تو اتر دشاں کے اوپر سے گھوم کر نہ جائیں کیونکہ ابھی جو ہے چندر کی راشی جو ہے پرکرما کے اندر جب چلے گی تو چڑتی ہوئی راشی ہے ہم چڑتی ہوئی راشی کے اوپر جو ہے گرہ جو ہوتے جیسے چندرما ہے چندرما کے اوپر سوریہ جو ہوتا ہے چڑتا ہوتا ہے اگر ہم اترتی ہوئی راشی کی درب سے ہو کر کے جائیں گے یعنی کہ پشچم سے ہو کر کے جائیں گے تو جیادہ لاغ ہوگا تو اس چیز کا وشیش دھیان رکھیں ساتھ میں ایک لوٹا جل ایک لوٹا جل اگر آپ کسی بھی بڑے بڑے پیر میں پیپل کا بڑا پیر ہو ایسا نہیں کہ پودا اور چھوٹا سا نمدیروں میں ہم نے دیکھا ہے ترونی کے چکر میں پیپل کا چھوٹا سا پودا لگایا ہوتا ہے ہم اس کو ہی سارا دن پانی دیتے رہتے ہیں اور وہیں پہ دوبت کی کرتے رہتے ہیں اس کو بھی جلا دیتے ہیں ایسا مت کریں کوئی بڑا پیڑ دیکھیں اس کو اگر آپ ہر روز ایک لوٹا جل کا دیں گے تو آپ کے پتر پکش میں جو پریشانی چنگ رہی ہے یا پتر دوست چنگ رہا ہے وہ سماکت ہوگا اور آپ کو بہت لہب ہوگا چھاتروں کے لیے جو لوگ ودیارتی ہیں چھاتر کرک راشی والے کرک راشی کے جو ودیارتی ہیں ان کے لیے بہت بڑی اوپائے میں بتاتا ہوں اگر وہ کریں گے تو پورا برش چھیک رہے گا اور کمپیٹیشن میں وہ بہت اچھی سپلتہ حاصل کریں گے آپ کیا کریں پورن ماشی پورن ماشی جب آئے گی تو پورن ماشی کو آپ ہر پورن ماشی کو تھوڑی سی کھیر بنائیں اور اس کے اندر تھوڑا کیسر ڈالیں یعنی کہ کھیر پیلے رنکی ہو کیسر ڈال کے وہ اگر آپ مندیر میں جا کے شیف شنکر بولینات کو پرشات دیکھیں کہیں پترت کرتے ہیں جو بھی بھگتگنوں ان کو بانٹیں چاہے آپ ایک کلو کھیر بنا کے لے جائیں یا پانچ کلو لے کے جائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ہی لان ہوگا یہ بہت ہی اچھا اپائی ہے ایسے اپائی چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کے آنے والے سمیہ میں ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے دیارتی لوگ کیا نہ کریں آپ نے بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنے ہیں اس ورش اور نئی کپڑے اپنے ماتا پتا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جائیں پھر ہی لے کر کے آئیں اکیلے اپنی چوائی سے مت لے کر آئیں آپ گلت کپڑا بھی لے کر کے آئیں گے اور آپ پہ وہ راشی کے سوٹ بھی نہیں آئے گا آپ نے ڈارت کلر کے کپڑے نہیں لے کر آنے اس ورش تو دوستو یہ تھا کرک راشی کا ویبرن اگر آپ اس سے بھی زیادہ جان کریں چاہتے ہیں تو اپنی کنڈلی ہمیں پریشت کیجئے ہم آپ کے کنڈلی کا ویشلیشن کر کے آپ کے کنڈلی کی انصار آپ کو بھائے بتائیں گے تو دوستو اگر آپ کو ہمارے اپ ڈیٹ اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کی نیچے دیا اور لال بٹن دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے اپ ڈیٹ آپ تک لگاتار پہنچتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کرنے سے دھنے بات دوستو ہر روج جوتیس ٹپس اور واسطو ٹپس پانے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ ہمارے اپ ڈیٹ ہر روز پر آپت کرتے رہیں گے